ہاں 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 نیچے جا سکتے ہیں بھائی دیکھنا واہ امیزنگ یار ماشاءاللہ ہمیں بھی شوک ہے اس چیزوں کا بسم اللہ 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 دیکھیں کتنا خوفناک قسم کے بادل جا ہے وہاں چاہ چکے ہیں ہاں 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 یہ اب اس ٹائم پہ میں چھنگ لگلی بزار میں پہنچ چکا ہوں لیکن یہ اوپر جو خوفناک قسم کے بادل مجھے دکھ رہے ہیں کچھ دیر میں آئی ٹھنک ہاں 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 یہ سائٹ سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ویو یہاں سے ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں سے بائش نو نیچے گراہ ہیں ہاں 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 بہت سخت قسم کی یہاں پہ سنو آنے والی ہے دیکھیں کتنا خوفناک قسم کے بادل جا ہے وہاں شاہ چکے ہیں ایسی سلیٹ تھی وہ بھی ایسی دیکھیں آپ یہاں سے کتنا خوبصورت ویو دیکھنے کو ملے ماشاءاللہ یہ بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ اسی طرح آئیں گاڑی پکڑ کے ان کے کچھ فرینڈز بھی ہیں جو شاید پیچھے رہا چکے ہیں نیچے جا سکتے ہیں بھائی دیکھنا امیزنگ یار ماشاءاللہ ہمیں بھی شوک آئی اس چیزوں کا ماشاءاللہ بھائی کیسے سفر رہا اچھا رہا تقریبا یہ کتنے ہم آدھے گھنٹے میں مال روڈ سے یہاں پہ یو بیا میں پہنچتے ہیں ماشاءاللہ آدھے گھنٹے میں مال روڈ سے یو بیا جو کہ پچیس چھبیس کلومیٹر ہے گاڑی والے ہم سے پینتیس سور پہ مانگ رہے تھے پینتیس سور اچھا یہاں پہ آنے کا صحیح تو آپ نے آدھے گھنٹے میں سفر تیہ کر دیا کتنا مشکل سفر ہے یہ بلکل ماشاءاللہ تینکیو جی چیار ایک ہیوی قسم کا توفان آنے والا ہے سو مجھے آج تینک یہاں پہ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کرنا چاہیے مجھے جلدی سے جلدی آگے موو کرنا چاہیے تاکہ میں کہیں سنو میں پھرسنا جاؤں تو سیٹی کے بندہ اتنا قریب ہو کہ پیدل جو ہے وہ پہنچ بھی شکے پھر جو ہے وہ بندہ رکھے تو اچھا ہے لیکن ایسے یہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہاں سے پیدل پہنچتے پہنچتے سیٹی کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ ٹائم ڈگ سکتے یار ہمارے پاس بھی ٹائر ہوتے تو ہم بھی آدھا گھنٹ ہمارے پاس بھی اشیوز ہوتے ٹریننگ ہوتی تو آدھے گھنٹے میں مال روڈ پہ پہنچ جاتے کرتے ہیں کچھ شین کرتے ہیں اس کی ٹریننگ مشکل ہے ایک منت بھائی کہہ رہے لگے گا بہت خوبصورت مناظر ہے یہاں سے جانے کو جی نہیں چاہ رہا لیکن کیا کریں تو جیسا کہ فرسٹ اپیسوڈ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ایسے جو ہے وہ لوکل گاڑیاں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں دیکھیں یہ لوکل ہے یہ ساری ہے لیکن کبھی نہیں ریکمنٹ کروں گا اگر لوکل آو گے تو اسی طرح میری طرح کئی جگہوں سے آپ کو پیدل چلنا ہوگا تو یہ بھائی نے جیسا کہ پریویس پارٹ میں آپ کو بتایا کہ پینتیس سو میں یہاں پہ مار روڈ سے گاڑی آ جاتی ہے اور جو کہ انہوں نے یہ بھائی بتا رہے تھے آدھے گھنٹے میں ہم نے سفر تیہ کیا پیدل اب یہاں سے واپسی کیا ہے کہ گاڑی جلد ملجے کیونکہ ویدر بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے بیک سائٹ سے آپ دیکھیں یہ بڑے غصے سے دیکھ رہا ہے مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے یہ دیکھیں یا اللہ حیرہ بیس اللہ نینج عہوز اعجائی بسم اللہ اللہ بطلب اللہ بجانے بجانے مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں تلکل سی بڑی ماشال ہے اس کا چھوٹا بی بی دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں یہاں سے اللہ کی شان دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں پانی لے جانے کا سسٹم یہ چھوٹی سی گاڑی نے خود سے بنائی گیا پانی لے جانے کے لیے